آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانوں گا کہ بٹا آردہ کیز تو سکسیس اور فری لانسگ کہ وہ کون سی کیز ہیں وہ کون سی ایسی فیکٹرز ہیں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر عمل کر کر کوئی بھی شخص فری لانسگ میں کامیاب ہو سکتا ہے تو میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ لیے ہیں محمد سلمان رضا اوفیشل یوٹیو چینل جن دوستوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے بزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور فیل کی بٹن کو دباہ لیں پہلی چیز جو فری لانسگ کے لیے انتہائی ضروری ہے جیسے کہ آپ نے پہلی بٹیز میں بتا چکا ہوں کہ آپ کے پاس کون سی سکل ہے سب سے پہلے آپ کو یہ ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا انڈیوئرز کہ آپ کے پاس کون سی ایسی سکل ہے جو آپ جس کی بیسس پر آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے سرویسز کسی بھی بائیر کو یا اپور آئیر کو آفر کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کو سکل نہیں ہیں تو سب سے پہلے فریلانسگ سے بھی پہلے آپ نے کہا چاہیے کہ آپ اپنے دو سکل کو حاصل کریں جس کی بیسس پر آپ نے جا کر وہ کام کو یا اپنے سرویسز کو آفر کرنا چاہتے ہیں سیکنڈٹی آپ ہی دیکھیں کہ ہمیشہ یاد لگیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کوئی پلائن کیا جاتا ہے تو آپ کا سب سے پہلے کیا ہو کہ آپ کوئی دو لوگ آپ کو پتہ ہو کہ ایک چھے ماں میں یہ ایک سال کے اندر اگر آپ کے پاس کو سکل ہے آپ کو اچھی ویب ڈیگلٹر ہیں یا ڈیزائنر ہیں آپ کو سوفیر ڈیگلٹ پر اچھی کرسکتے ہیں آپ کو گرافک دزائنگ میں بہت اچھا کام کرسکتے ہیں اور ویڈیو ایڈٹی کا کام آپ کو اچھا آتا ہے تو آپ پہلے پلائن کریں اپنا گول سیٹ کریں کہ اگر ایک چھے ماں میں ایک سال میں آپ کو کہاں لینا چاہتے ہیں جب آپ اپنے گول بنا لیں گے گول کو حاصل کرنے کی چارچی کو ہمیں ضروری ہے سب سے پہلے آپ رائیڈ کو لوں آپ کے ڈیریکشنز لوں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے گول آپ کو کس سیمز میں لگے جائے گا اور آپ کو کس سیمز میں لگے جائے گا پھر اس گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس دوسر جیز کیا ہے اپنے ضروری ہے اپنے ضروری ہے جنون اس کے پاس جب ہوتا ہے وہی منزل تک جلدی پہنچ جاتا ہے پھر پریزسٹنس ہوں گا آپ اسے کی مزاج ہوں گا کیا فائدہ ہے کہ آپ نے شکل کر لیا لیکن درگان میں اس کو چھوڑ لیا اور پھر کیا ہے کنسسٹنسی آپ کے اندر ہوں گا چاہیے آپ کا مسلسل جدوجہد کرنا پورز یہ گول بتائی ضرور ہوگا اس کے پاس سیکنڈل کیا چیز ہے آپ اس گول کو اپنے ڈیوائیڈ کر لیں جیپنی ہمیں سکسس کا آج ہی بتاتے ہیں ایک ٹرم میں ڈیڈیوز کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی گول سیٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس گول کو چیز کر لیں گی تو ایسا نہیں ہے اگر کوئی شخصی سوچتا ہے کہ ایک ہی جن کے اپنے ڈس دیجئے گزم کر لے گا تو کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے وہ ایک دن میں ڈس کل وڈر واک نہیں کر سکتا اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کل ہمیشہ کل ہی رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کریں آپ آپ دس قدم چلیں پھر پندرہ قدم چلیں پھر دیس چلیں اور اس طرح جائے گے اور کل ہمیں اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے مائل سٹورنز میں ڈیوائٹ کریں اور مائل سٹورنز کو پھر کیا کریں ان کو اچھی ہو مائل سٹورنز جیسے اچھی ہونا شروع ہو جائیں آپ کا اچھی ہونا شروع ہو ٹھیک ہے تو تیسری چیز کہ آپ کا فوکس آپ کا فوکس ہو اور اپنے بول کے اوپر انسٹریشن اور آپ اس بول کو لے کر آگے بڑھ رہے اگلی چیز کیا ہو سکتی ہے آپ کا فوکس فوکس ہو 20% پر ایک ایک 80% 20% 20% پر ایک تو اپنی 20% کو فوکس کریں تو آپ دیکھیں کہ کیا حاصل ہوگا کہ آپ کو 30% فرمی ہے اس لئے اچھیون حاصل ہونا شروع ہوتا ہے اور لاسٹ میں کیا ہے کہ اپنے گول کو کمپلیٹ کریں اس لئے درمیان میں مجھ چھوڑیں کیونکہ اگر آپ نے نہیں سٹارٹ کیا ہے اور درمیان میں لیا تو زیادہ سٹر کرنے کوئی فائدہ نہیں اور آپ نے اپنے جوٹو پر آف شائٹ کریں اور اس لئے کو فوکس کریں اور اس لئے کو کمپلیٹ کریں تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس طرح اپنی سکیلز کو لیتے ہوئے اور فریلانسی کو دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو ایک دن کیا ہوگا کہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے اس لئے کو اچھیب کر لیں گے اور آپ ایک اچھے اور سٹسفل فریلانسر بن سکتے ہیں تو وہ اپنے جوگ کے ساتھ اپنے فریلانسی کے ذریعے اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں انکم جتنے بھی زیادہ ہو کبھی بھی ہو ہمارے خواہشات کی تکنیل کا سبب نہیں بنتی یہی کامکس کرتی ہے کہ انسان کی جو وانٹ سے ملیمٹیڈ ہیں اور اس کی جو رسورسز ہیں وہ یہ ہے اس لئے یہ دبے کہ ہم اس فریلانسی میں چلتے ہوئے انکرسیس کو فالے کرتے ہوئے ہم ایک اچھے فریلانسر بن سکتے ہیں اور اچھے فریلانسر پر مزرے پچھنے کا منا سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید اچھے معلومات کے لئے ہم بھی راضی رہوں گا تکرونہ خیال رکھئے ہیں میں محمد سلمان بھائے ہیں محمد سلمان